اسلام علیکم گائز کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ چاہیں گے میں بھی اللہ کے فضل اور ٹکٹر دائبہ خوش رکھیں آباد رکھیں اور آج بھی بنانے لگی ہوں علو کے چاول یہ ہم نے علو لیے ہیں اور یہ چاول لیے ہیں آدھا کیلے سے توڑے سے زیادہ ہیں یہ پیاز ہے لسند رکھیں اور اس میں چماتر کے مسالے اٹھ کریں گے پھر ہم اس چولے میں بنائیں گے اور ساتھ ہم اس کے چاول دانے کے بعد ہم یہ بنائیں گے دیکھیں رنگین خوشبہدار سوائیاں یہ دودھے بنائیں گے یہ بڑے نموزی رنگیں یہ ہم کو دکھائیں گے کس طرح بناتے ہیں تو آج سمجھ نہیں آرہی تھی کہ آپ کو کچھ دبت بھی ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے بس جو تھوڑا سا بھی لوگ تھا تو آپ لوگ سا شیئر کروں میں تو یہ پہلے ہم علو کے چامل بنائیں گے پھر ہم سوائیاں بنائیں گے دودھ والی پھر آپ کو دکھائیں گے چلے ہم علو کے چامل بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم آپ سامان ڈالتے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس میں اٹھ کرتے ہیں سامان آج اب زیادہ چپٹے لی بنائیں گے تھوڑی نوروال بنائیں گے جو جیسے ہوتا ہے چھوٹے بچے بھی اور ہم سے کھا لیتے ہیں ویسے میں نے آپ کو پہلے بھی بنا کے لکھاتے ہیں بہت چپٹے بنایا تھے اس کے لیے ملچے اٹھ کریں ہلدی بھی زیادہ نہیں لے کے تھوڑی لے کے ہلدی بھی ہم نے اس کے لیے اٹھ کر دی ہے یہ تھوڑی سی اور لے لکھ دیں یہ تیز نہیں ہے خوٹے ملچے کینا تو اس وچے سے تیز نہیں ہمیں تو تھوڑی زیادہ لینے پڑتی ہیں چلے میں نے اس لیے آپ کو یہ چمہ جہا ہے اس نے ہم نمک اٹھ کرتے ہیں نمک ہمیں کم کم رکھیں گے بھوڑا اسے دال نیتے ہیں اس نے نمک اٹھ کرتے ہیں میرے اسے ان نے نمک اٹھ کیا سامان اٹھ کیا اس کے لسے کی بڑھ سلسن ڈال لیں گے یہ میں نے پیس لیا تھا پیس کے زیادہ پیس گیا تھا جن پر میں نے تھوڑا رکھ لیا تھا لیسے دھک لیا نمک لیا اب ہم اس میں اوائل ڈالیں گے اور پیاز برون کرتے ہیں یہ پیاز ہم نے لیے آدھا کیلو چاملوں کے لیے تھوڑا سے زیادہ آدھا کیلو میں تین پہ سوڑا تین پہ قریب ہیں اتنی پیاز بہت رہتی ہے سبا دو پیالے ہیں چاملوں کے نا تو اتنی پیاز بہت ہے چاملوں کے لیے تھوڑا زیادہ لیے ہیں چلے پھر کرتے ہیں آپ کو رکھاتے ہیں جیسے ہم نے پیاز اس کے میں ڈال دی ہے جوڑن ہونے کے لیے ہم نے اس نے یہ اپنے بھٹی ہے یہ گروہ پہ بنا رہی ہے یہ ہم نے چار پہ لیا لیے ہیں یہ ہم نے ڈال دی ہے اس کے اندر چاملوں میں زگیار چول کے لیے ہیں چاملوں میں زیادہ نہیں ہے تین پھر کریں گے تو یہ ہم نے پین ہے پہنی بھی چس بتائی پھر آلو کو میں چاملوں میںreich داند اور س 에کہicer چاول جیسے جیسے تیار ہوتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں چلیں اسے دیکھیں ہم نے اسکندہ مسالہ اٹ کر دیا ہے پیاز ہماری براؤن ہو چکی تھی تو ہم نے اسکندہ مسالہ اٹ کر دیا ہے آج جیمی کر دی ہے تھوڑی سلو تو یہ مسالہ تیار ہوتا ہے پیر ہم اس میں آلو حریمچرہ ڈالیں گے ابھی پہلے یہ مسالہ بھون جائے تھوڑی سی دیر لگی اس کو بھوننے میں یہ آلو نے ساف کر کے چیترہ دو کے ساپاہیں بھی ہو دی گئے چاول بھی ہمارے ساپ پانی میں بھی گئے میں تو پھر ہم آلو اسکندہ اٹ کریں گے جیسے دیکھیں ہم نے اپنے آلو اسکندہ اٹ کر دیا ہے مسالہ بھون چکا تھا تو ہلکل کے ٹیماتر تھے وہ ساتھ ہی بن جائیں گے تو ہم نے اسکندہ اٹ کر دی ہے تو چلیں پھر یہ تیار ہوگا تو ہم اس میں چاوڑا دیر اس کو بھونتے دو تین منٹ اس کے بعد ہم اس میں ہی چاول اٹ کر دینا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ہرے دیکھیں ہم نے اس میں چountہ بھی آٹ کر دی ہے پانی بھی آلو اسکھا ہے اب اس کے مزرگ ہوا جائیں گے اور یہ چمیل بھی ریڈی ہوجائیں گے یہ میں نے ساتھ ہی کال دیا ہے انہمانگ بھی چیک کر دیا ہے紹انہ بھی بنائے اب ہرے دینی ہے اور پرہ دینی نہیں اڑھا لیں گے آڈے چاول ہرے دیر میں اختیش میں مجھوں میں اوڑا دیاز میں ہے تو چاول بھی آٹھ چکے ہیں بس تینсятہ سامان تھا تو چاول بنائے جائے پر پائنی ہماری تیار ہو جائے گی پانی پانی دم لگانا چاہوں لوگوں ہمارے آلو کی طاہری پکے تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کتنے زبرز بنے اس میں مسالے بھی زیادہ نہیں ایٹ کرے میں نے مرچے بھی بہت کم ڈالی بھی ایسے چھوٹے بچے بھی آرام سے کھا سکتے ہیں اسے چاول بنایا گر میں بہت مزے کے بنے ماشاءاللہ سے دیکھیں چلے اب ہم نے جو آپ کو بتایا تھا دودھ پکنے رکھ دیا ہے اور اس نے چینی ہاتھوں اٹھ کر دی ہے یہ اچھا بوائل ہوگا اس میں چینی بھی میش ہو جائے گی اچھے طریقے سے جب یہ بوائل ہو جائے گا پھر سوئیاں ڈالیں گے اچھا یہ آدھا کلو دودھ ہے توڑا سا زیادہ آدھا کلو میں تو اس میں آدھا کلو دودھ میں ہم لوگ سوئیاں اقریباً جب لیں گے تو آپ کو دکھائیں گے یہ تو بہت زیادہ ہے اتنی ایک لے لیں گے اس میں اتنی لے لیں گے تو وہ ڈالیں گے کیونکہ پھر رکھی رہتی ہے تو گاڑا بھوت ہو جاتا ہے چلیں گے بوائل ہوتا ہے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر ہم نے رنگ برنگی جو سوئیاں دیا آپ کو دکھائی تھی وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں بوائل آ چکا تھا دودھ میں ابھی ہلکی آج میں کافی دیر تک بنائیں گے تو پھر آپ کو دکھاتے رہیں گے اس کے اندر ہم نے دمپے اس کو پکانا تھا کیونکہ اب یہ پچھیں تھوڑی موٹی ہوں گی پکیں گے دیکھیں اس میں ٹائم لگتا تو ہم نے توا کے آج کو ایسے کر دیا ہے مرنہ ہی تیزا جیتا تو دودھ جلنا شروع ہو جاتا اس لئے دمپے میں اس کو کافی در پکائیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ پکیں گے تھوڑی چیز دیر اور دودھ کی رنگر دیکھیں اپنی زبردست آج ہے اس میں خیار ہو جائیں گے تو اسے جیتے چلے ہم آپ کو دکھائیں گے بھائی دیکھیں رنگر کی سوئیے دودھ والی بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو ماشاء اللہ بہت زبردست بنیے یہ اس میں میں نے اٹھ کری تھی سوئیے اور دودھیں اور چینی جیسے دودھ میں ڈال دیتی بہت ناپ بھی بنائیے گا پھر ہم رائیے کیسے بنیے تو پھر ملتے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا ٹھیک ہم ملتے ہیں تو پھر ملتے ہیں اس نے ایک لاظ کے لاظ کے لاظ کیلہ پھریز موسیقی